اسلام علیکم کیا ہوں ہمیں جب سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس میں ہم بات کر رہی ہیں سائپریس کے مطلق خوش موجود آلات کے بارے میں تو ویڈیو گلاس تک بنے رہے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو بات کرتے ہیں سائپریس کے بارے میں ساؤ سائپریس کی نور سائپریس کی ویڈیو میں اگر کوئی ہوئی تو ایک دو باتیں ہوں گی اس کے علاوہ سب باتیں جو ہیں ساؤ سائپریس کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ادھر کے موجودہ جو سیچویشن ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے پتایا تھا کہ کافی لڑکے یہ ڈپورٹ کر رہے ہیں تو اس طرح تھا کہ ان کو پورے یورپ میں ایک مانت کے لیے چھوٹیوں ہوتی ہیں پورے یورپ میں تو ادھر بھی تھی تو اس کے دورانے انہوں نے کافی بندے ہوتلوں سے جدر جدر وہ کام کرتے تھے ادھر شاپے مارتے رہے ہیں امیگریشن والے اور کافی جگہ پر شاپے مار کے وہ بندے اٹھاتے رہے ہیں کافی زیادہ لڑکے انہوں نے ڈپورٹ کی ہیں تو ابھی اگاست تقریباً اینڈ پر ہے تو ابھی انہوں نے تھوڑا بہت کم کر دی ہے کر رہے ہیں ابھی بھی جن کی فائل کلوز ہے ان کو اٹھاتے ہیں ان کو ڈپورٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ ڈپورٹیشن جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ جن کی فائل کلوز ہے ان کو اٹھاتے ہیں خالی جن کی فائل چیار رہی ہے جن کے ڈاکومنٹس پورے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اگر جو نیا بندہ آتا ہے تو اس کے پاس ڈاکومنٹس بغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ شروع میں کیمپ جاتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں ایک منت کا اس کے اندر آپ وکیل کر لیتے ہو تو آپ کے پاس دو چار پانچ مہینے کا ٹائم مل جاتے ہیں آپ کو ادھر رہنے کے لیے تو کوشش کریں جو بھی لڑکا نیا ہے یا پرانا ہے جو اپنی فائل کلوز نہ ہونے دے فائل جب کلوز ہو جب اس کا ٹائم ختم ہو تو آپ ازائلہ مابس جا کے فائل دوبارہ اپن کروا لیں انہی دنوں میں زیادہ لیٹ نہ کریں کیونکہ کسی وقت بھی پورے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تو فائل زیادہ دیر باندھ نہ ہونے دے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ادھر کہ موسم کی موسم گھرمی بہت زیادہ ہے ادھر سابرس کے اندر تو ابھی آہستہ آہستہ ٹورس بھی سلو ہوتا جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ امید ہے گرمی بھی ختم ہو جائے گی اگلے مینے کے اند تک گرمی بلکل کام ہو جائے گی اس کے بعد سردیوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے پر ابھی فیلال کی بات کی جائے تو ابھی گرمی کافی زیادہ ہے سابرس کے اندر اس کے بعد بات کی جائے کام بغیرہ کی کام بغیرہ ابھی دو مہینے ہیں کافی زیادہ کام بغیرہ مر رہے ہیں جو لڑکے دون رہے ہیں کام ان کو مر رہے ہیں جن کو جو نہیں جا رہے یا ایک کونفیڈنس ہونا چاہیے بندے کے پاس جب بندہ جاتا ہے کام دوننے کے لیے تو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہو بات کر لے تو بندہ اس وقت اس طرح کام پر آخریں ہیں کہ آپ کام پر جاؤ کہ اگر ان کو بندہ چاہیے اگر آپ کے اندر کونفیڈنس ہے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے ڈاکومنٹس دو یہ دو وہ دو کہیں گے چلو کام سٹارٹ کرو اسی وقت سے کام کیوں ان کو اس وقت کافی زیادہ بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جو خاص کا جو ٹوریسٹ سٹی ہیں ادھر ہوتل ریسٹورنٹ پر غیرہ ہیں ادھر اور جو بڑے سٹی ہیں لارناکہ نے خوش کیا ادھر بھی کافی زیادہ کام سمرز میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے سائپریس کے اندر پر ونٹرز میں ادھر کے علاہات بہت بورے ہوتے ہیں کام نو نکل آبر ہوتا ہے کیونکہ اگر پورا سٹی کے سٹی باندھ ہوتے ہیں ادھر جو مین مین سٹی ہیں جو ادھر کام ہوتے ہیں گرمیوں میں تو ادھر لڑکے کافی زیادہ پیسہ بنا لیتے ہیں اگر آپ سات مہینے کام کرتے ہو تو آپ سات ہزار یورو مینیموم سات ہزار یورو چھ سات ہزار یورو تو کمائی لوگے پاکستان میں چھ سات مہینوں میں تیرہ چودہ ہم بارہ چودہ ہم پندرہ لاکھر پر نہیں کمانے ہوتا میں بھی ادھر رہا ہوں مجھے پتہ ہے تو نارمل بندے کے لیے بزنس میں آنا ہے وہ تو پاکستان میں بھی جتنی زیادہ منگائی ہو اس کا اپراہ حورت اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے پیپر میریج پہ بہت زیادہ لڑکے سوال کرتے ہیں اور کافی زیادہ بیعث بھی کرتے ہیں بھائی نہیں اس نے کی ہے اس نے کی ہے اس نے کی ہے بھائی جس نے کرنی ہے وہ کرے میں صرف آپ کو گائیڈ کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میری سن کے ادھر کجھ نہیں آتا میں صرف ادھر کی سیچویشن کے بارے میں بتاتا ہوں فیلار وہ بھی شاید کچھ عرصے تک بتاؤں گا اس کے بعد میں شاید یہ ٹاپک چھوڑ دوں ٹاپک شاید میں اور کوئی چوز کر لوں کیونکہ اس ٹاپک پر ویڈیوز وغیرہ وہی ویڈیوز ہوتی ہیں جو کام کیوں لوگ دیکھتے ہیں جو کام کی نہ ہو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے شادی کی بات کی جائے شادیاں باندھ ہیں کافی عرصے سے آپ کو سب کو پتا ہے جو میری ریگولر ویڈیو دیکھتے ہیں شادیاں کافی باندھ ہیں جنہوں نے کی ہوئی تھی ان کی بھی شادیاں کافی ایجیکٹ ہوئی ہیں یہ پچھلے مانت تو شادی شادی کا پروسیس اس طرح ہوتا ہے کہ اگر بندہ شادی کرتے ہیں تو دو قسم کی شادی ہوتی ہے ایک لیونگ ٹوگیدر ہوتی ہے ایک جو ہوتی ہے ایم یو ڈو ہوتی ہے آپ زیادہ تر لڑکے لیونگ ٹوگیدر کرتے ہیں لڑکی بلاتے ہیں ادھر سے کسی اور کانٹری سے ادھر کی مل جائے تو وہ بیسٹ ہے اگر ادھر کی نہیں ملتی تو لڑکے بلاتے ہیں ادھر ادھر رومانیاں بلگاریاں اور کسی یورپین کانٹری سے لڑکی آتی ہے وہ شادی کرتی ہے وہ جب آتی ہے تو ریٹان ٹکٹ لے کے آتی ہے پانچ سات دن کا ادھر آتے ہی وہ شادی ریجسٹر کر کے واپس چلی جاتی ہے جب وہ واپس جاتی ہے تو پیچھے سے آپ کی شادی کینسل ہو جاتی ہے تو پھر بیٹھ کے روتی ہیں سب چھے زار سات زار یورپ بھی لگ گیا ہے تو شادی بھی کینسل ہو گئی ہے ایک دفعہ شادی کینسل ہو جائے تو دوبارہ پھر ریجسٹریشن کرنی پڑتی ہے ویسے آپ ٹائم ہی نکالنا ہے آپ نے تو پھر آپ وقیل وغیرہ کار کے وہ اپیل وغیرہ کار دو اس طرح کہ آپ کو کچھ نگوش سال ڈیٹھ سال نکل جاتے ہیں پر اگر آپ نے شادی کو برقرار رکھنا ہے تو آپ کو دوبارہ ریجسٹریشن کرنی پڑتی ہے تو لیونگ میں یہ ہوتا ہے لڑکی آتی ہے ریجسٹر کرتی ہوں چلی جاتی ہے اور ایم یو ٹو دوسری جو شادی ہے وہ تھوڑی سی اس کے سنے بینیفٹ زیادہ ہیں مجھے زیادہ انفرمیشن نہیں ہے اس بارے میں پر کہتے ہیں یہ پاکستان میں ریجسٹر ہوتی ہے آپ کے ناظرہ میں تو ڈاکومنٹس ادھر سے سارے بنتے ہیں تو ادھر وہ پھر آپ کی ریجسٹر کرنی پڑتی ہے اس پر سنے ہے کہ پاکستان آنے جانے کا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پر کنفارم نہیں ہے اس بارے میں کیونکہ لڑکے کافی کار کے ادھر میرے کئی دوست ملے ہیں بھائی ملے ہیں جنہوں نے شادی کی ہوئی یا چار پانچ پانچ سال ہو گئے ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں تو ان کو یلو سلپ نہیں مل رہی کیوں ادھر سے آپ نکل سکتے ہو یلو سلپ کے اوپر اور یلو جو ہے وہ سن دوزر انیس سے ابھی تک پھلکل باندھے تو اس کے علاوہ لائسنس کی بات کی جائے لائسنس وغیرہ کافی لڑکے پوچھتے ہیں بھائی ڈلیوری پر ویڈیو بنائیں اس پر میں ایک علاق سے ویڈیو بنا لوں گا جب کوئی مجھے بندہ ملا جو ڈلیوری کرتا ہوا ہو کیونکہ مجھے پتہ ہے ساری بات مجھے پتہ ہے پر میں نے اپنے مو بتایا تو وہ بات نہیں ہے جب بندہ جو ایکسپیرینس والا ہے وہ آپ کو بتائے گا تو وہ اور بات ہے تو ڈلیوری میں کافی لڑکے پیسہ کمار رہے ہیں کوئی لڑکے انٹرنیشنل اسنس پر بھی کر رہے ہیں پر اس پر یہ ہے کہ پیسہ ڈلیوری میں سائپریس میں پیسہ بہت زیادہ ہے سائپریس میں نہیں پوری دنیا میں ہی فیلال ڈلیوری کا کام جو ہے اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے آگے سینٹرل یورپ میں بھی لڑکے کافی اچھا اچھا پیسہ بنا رہے ہیں ڈلیوری کا کام کر کے اور ادھر سائپریس کے اندر بھی لڑکے منیمام پچاس یورو کی ایک دن کا کمال لیتے ہیں پچاس یورو ڈلیوری کے کام میں کیوں بیچ میں لڑکے انٹرنیشنل اسنس پر کرتے ہیں انٹرنیشنل کا جس کو نہیں پڑتا تو وہ یہ ہوتا ہے آپ کا اگر پاکستانی انٹرنیشنل بنا ہوا ہے تو ادھر آپ اپلائی کرو گے ڈیرر دو سو ڈائی سو یورو آپ کے لڑکے تو آپ کا آ جائے گا یوکے کا ہوتا ہے یا یو ایس کا ہوتا ہے اس طرح کوئی نہ کوئی ہوتا ہے انٹرنیشنل ہوتا ہے پر وہ لیگلی طور پر وہ جو لاو ہوتا ہے وہ خالی تین یا چھے مہینے کے لیے ہوتا ہے پر لڑکے دو دو سال چار چار سال اس کو اچھلاتے رہتے ہیں اس پر انشورنس پی نہیں ہوتی انشورنس ادھر نہ پی ہوئی ہو کاری کی یا لیسنس کی تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بان سکتا ہے انٹرنیشنل پر ڈیلیوری نہیں ہے لاو پر لڑکے کرتے ہیں جب آپ پکڑے گئے آپ کے لیے مسئلہ بان سکتا ہے لیسنس ادھر کے اگر کھول جائیں تو پھر تو مطلب کافی زیادہ لڑکے بنا رہے ہیں پیسہ بھی اچھا بنا لیں تو یہ ڈیلیوری کا کام ونٹرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے گرمیوں میں بھی کافی اچھا کام ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں ونٹرز جو ہے وہ سیزنی لیوری کا ہے کیوں سردی زیادہ ہوتی ہے عوام بھائی نہیں نکلتی تو کافی پیسہ وہ بنا لیتے ہیں ڈیلیوری بارے لڑکے اور اس کے علاوہ اور سیچویشن ساری میں نے آپ کو اتایا ہے ڈیپورٹیشن وغیرہ کا وہ صورتحال تھوڑی بہت نارمل ہوگی ہے جو لڑکا آنا چاہتا ہے جو ادھر ہے سب بس الارٹ رہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ